لیفٹیننٹ جنرل ندیم رزا چیرمنٹ جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تائیونات لیفٹیننٹ جنرل ندیم رزا کی وزیراعظم سے ملاقات ستائیس نومبر کو جنرل زبیر محمود حیات کے سبق دوش ہونے کے بعد چیرمنٹ جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عدہ سنبھالیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توصیح کا نوٹیفیکیشن انیس اگست کو جاری ہو چکا ادھر آرمی چیف نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی حکمران جماعت کو مشکل درپیش روزانہ کی بنیاد پر چلے گا فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی پی ٹی آئی کے خلاف ویر ملکی فنڈنگ کیس کی 26 نومبر سے روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات کرے گی ادھر تحریک انصاف کا بھی نون لیف و پیپلز پارٹی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات کیلئے درخواست دائر کرنے کا فیصلہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کہا اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آیا تو اسے سپریم کورٹ میں چالنز کرنے کا اختیار ہوگا سپریم کورٹ پندرہ دن میں فیصلہ کرے گی عدالت عزمہ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا تھا تو حکومت ختم ہو جائے گی آپ کو ہم بلوجستان حکومت دے دیتے ہیں آپ کو صوبے کے گورنرشپ دے دیتے ہیں آپ کو چیرمن سینٹ ساری پیشکش اس دور میں ہوئی ہے ہم نے اس کو حقیل سمجھایا جیجو آئی کو بلوجستان حکومت کی پیشکش ہوئی مولانا فضل الرحمان کا انکشاف کہا حکومت کی طرف سے ان کی جماعت کو چیرمن سینٹ اور گورنر خیبر پختنخواہ کے عہدوں کی بھی پیشکش کی گئی انہوں نے پیشکش ٹھکرا دی مزید بولے آزادی مارچ سے نون لی کو جوزوی ریلیف ملا حکومت کی جڑیں کٹ گئی اب صرف تنہ گرانہ باقی ہے لندن میں نواز شریف کا علاج مولجا جاری ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے علاج وہیں سے شروع کیا جہاں پاکستان میں چھوڑا تھا کنسلٹینٹس کے ٹیم علاج کے نگرانی کر رہی ہے سہت کے بحالی میں کچھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں بہت سی معلومات پرائیوٹ ہیں بتائی نہیں جا سکتی آئی علودگی کے باعث حکومت کا آج لاہور فیصلہ باد اور گجرہ والا میں سکول بند رکھنے کا اعلان طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ فضا میں زہریل مادو کی وجہ سے ساس اور گلے کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے شہری احتیاطی تدابیر اپنائیں ماسک اور رینے کے استعمال کریں پاکستان کے مایاناز باکسر محمد وسیم آج میکسکن حریف کو زیر کرنے کیلئے تیار حمد وسیم میکسکو کے باکسر گینگان لوپیز کے خلاف مقابلہ جیت کر ایک بار پھر قومی پر چرم سر بلند کرنے کیلئے پوراز ہیں پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کی روزانہ سماعت کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی کمیٹی چپس نومبر سے سماعت کرے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی فنڈز کی بھی تحقیقات کرنے کا مطالبہ تحریک انصاف کے رہنما فرخ حبیب کا کہنا ہے کہ دوسری جماعتوں نے فنڈز کی ذرائع نہیں بتائے کمیٹی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس بھی دیکھے گی پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا آپ کو بتا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے کمیٹی چھبیس نومبر سے سماعت کرے گی سیاسی پارٹیوں کو غیر ملکی فنڈنگ کا معاملہ ٹاک آف تا ٹاؤن بن چکا ہے جس پر الیکشن کمیشن نے چھبیس نومبر سے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی روزانہ سماعت کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے تحریک انصاف کا بھی جواب ال جواب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈز کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کہاں سے آیا کہاں لگایا سیاسی جماعتوں کو بھی حساب کتاب رکھنا پڑے گا پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت تب ہر روز ہوگی الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی چھبیس نومبر سے کیس روزانہ کی بنیاد پر سونے کی الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو بھی چھبیس نومبر کو سکروٹنی کمیٹی کے سامنے طلب کر رکھا ہے دونوں جوابوں کے خلاف بھی فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کا آغاز اسی روز ہوگا تحریک انصاف کے ایم میں نے فروخ حبیب نے کہا دوسری جوانتوں نے بھی اپنے فنڈز کے ذرائع نہیں بتائے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی راہ فرار نہیں ملنا چاہیے سکروٹنی کمیٹی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس بھی دیکھے ہمارا ریکارڈ تو جو ہے وہ سٹیٹ بینک سے مانگا جاتا ہے ہمارے اکاؤنٹس کا ہم بارہاں مطالبہ سکروٹنی کمیٹی کے اندر یہ کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بھی اکاؤنٹس کا ریکارڈ جو سٹیٹ بینک سے مانگوا لیا جائے ان کا ریکارڈ کیوں نہیں مانگوایا جاتا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بھی راہ فرار نہیں ملنا چاہیے فردوس آشی قوان نے کہا الیکشن کمیشن کو یہ خوال بنا کر اثر انداز ہونے کی مذہمت کرتے ہیں اپنے موقف اور نظریہ پر ڈٹ کر کھڑے ہیں قوم گواہ ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کسے صادق اور آمین قرار دیا اور کون بددیان ٹھہرا سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کبر دلشات کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیٹی فارن فنڈنگ کیس پر گزشتہ 18 ماہ سے کام کر رہا ہے اپوزیشن کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے کام شروع نہیں کیا تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا تو پارٹی کلدم ہو جائے گی نائٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ بھی دیکھئے یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جو سیکریٹری کمیٹی ہے جس کو ہم عام لفظوں میں ہم اس کو جی آئی ٹی بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ سیکریٹری کمیٹی کا جو کام کا ہے وہ 18 مہینے سے کام کر رہی تھے وہ 26 نومبر سے اس کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کرے گی سیکریٹری کمیٹی اب یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن کی کہنے پر ہو رہا ہے اب اگر سپرم کورٹ پاکستان اس فیصلے کو یعنی الیکشن کے فیصلے کو توسیق کر دیتا ہے کہ جو فیصلہ آیا وہ درست آیا ہے تو پھر وہ پارٹی کلدم قرار دی جا سکتی ہے اگر فیصلہ نیگٹیو آتا ہے فیصلہ اڈورس آتا ہے تو پھر حکومت مضبور ہے کہ وہ سپرم کورٹ پاکستان میں پھر حکومت کھا رہ جائے گی پھر سپرم کورٹ پاکستان میں رہے تو اس قانون کے مطابق آئین کے مطابق داخل کرنا پڑے گا پارٹی کا سترہ کہتا ہے وہ پندرہ دن کے اندر اندر پندرہ دن کے اندر اندر سپرم کورٹ پاکستان نے جو ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے جب تک سپرم کورٹ پاکستان اس فیصلے کو توسیق نہ کر دے اس وقت تک وہ انٹریکٹ رہیں گے میمبر بھی رہیں گے اب سب معاملات چلتا رہے گا سپرم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ میمبر نہیں رہیں گے پھر پارٹی پر اثر پڑے گا اس کے سائیڈ افکٹ پڑے گے پارٹی بھی ختم ہو جائے گی ان کے اکانٹ بھی ضبط ہو جائیں گے دفتر سیدھ ہو جائیں گے لیفٹینن جنرل ندیم رضا چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تائنات وزیراعظم نے لیفٹینن جنرل ندیم رضا کی تائناتی کی منظوری دی لیفٹینن جنرل ندیم رضا نے ستمبر انیس سو پچاسی میں ٹین سن ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وزیراعظم سے آرمی چیف اور لیفٹینن جنرل ندیم رضا سے ملاقاتیں بھی کی ملاقاتوں میں قومی سلامتی اور خیطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے لیفٹینن جنرل ندیم رضا کو چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تائنات کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان سے لیفٹینن جنرل ندیم رضا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی تفصیلات جانتے ہیں فہیم اکتر کی اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے لیفٹینن جنرل ندیم رضا کو چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تائنات کرنے کی منظوری دے دی موجودہ چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کی ریٹائمنٹ کے بعد ستائیس نویمبر کو اہدہ سنبھالیں گے لیفٹینن جنرل ندیم رضا نے ستمبر انیس سو پچاسی میں ٹین سنتھ ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا لیفٹینن جنرل ندیم رضا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹا اور نیشنل ڈیفنس جنیورسٹی سے فارغل تحصیل ہیں 1994 میں جرمنی سے انفینٹری کمانڈر کورس مکمل کیا ایک انفینٹری برگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹینن جنرل ندیم رضا ملٹری آپریشن ڈائریکٹ میں جی ایس او ون کے فرائز انجام دے چکے ایک سٹرائک کور کے چیف آف سٹاف بطور کمانڈنٹ ملٹری اکیڈمی کا کول بھی فرائز انجام دیئے لیفٹینن جنرل ندیم رضا نے جنوبی وزیرستان میں انفینٹری ڈیویجن کی کمانڈ کی ان کے تین صاحبزادے اور ایک صاحبزادی ہے وزیراعظم عمران خان سے لیفٹینن جنرل ندیم رضا نے ملاقات کی اس موقع پر عمران خان نے انہیں نئے عہدے کی مبارک بادی ملاقات میں پاک فوج کے پیشاورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آمی چیف جنرل کم جاوید باجوا کی دوسری مدت کے لیے تقرری کا نوٹیفکیشن انیس اگست کو ہی جانی ہو چکا ہے وزیراعظم سے عامی چیف جنرل کم جاوید باجوا نے بھی ملاقات کی قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اب آپ کو بتائیں نواز شریف کی علاج کے سلسلے میں کانسلٹنٹ سے ملاقات متوقع ہے میڈیکل ٹیسٹوں کی ریپورٹس آنے کے بعد علاج کے بارے میں حتمی طور پر فیصہ کیا جائے گا ڈاکٹر آدنان کہتے ہیں علاج میں کچھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں لندن میں نواز شریف کا بازابتہ علاج کب شروع ہوگا ڈاکٹر سے صلاح مشورے شروع ہو گئے میڈیکل ٹیسٹوں کی ریپورٹس آنے کے بعد حتمی طور پر فیصہ ہوگا کہ علاج کہاں سے کرایا جائے نواز شریف کی ذاتی مولش ڈاکٹر آدنان کہتے ہیں کہ علاج وہیں سے شروع کیا یہاں پاکستان میں چھوڑا تھا پوری ٹیم نے گرانی کر رہی ہے سید کی بہالی کے عمل میں کچھ ماہ لگ سکتے ہیں بہت سی معلومات پرائیوٹ ہیں بتائی نہیں جا سکتی ڈاکٹر ادنان نے کہا کہ پلیٹلٹس کا جائزہ لینے کے لیے آئندہ ہفتے پی ای ٹی سکین ہوگا چند روز کے دوران کچھ کنسلٹنٹس سے وقت لے لیا گیا ہے ٹیرویڈز کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں فیلحال گھر میں بھی میڈیکل سہولیہ دی گئی ہیں نیکسٹ ویکس میں ان کا سکین بھی ہیں جو پلان کیا ہے موسٹ لیکل میڈل آف تی نیکس ویک ان کا پیٹ سکین ہوگا جو ایمپورٹنٹ تھا ارزمان کا تفاہ صرف ملکنی ابھی تو تیرسل ہوتی ویڈ وائی تو چیزیں تھیک نہیں ہوتی ابھی تو پروبنید ایک دو دین ہی ہوگا ہے